اور زندگی کا ثبوت کبھی کبھی ناروں سے دیا جاتا ہے کبھی سبحان اللہ کی باتوں سے دیا جاتا ہے خاموش بیٹھنا یہ سنیوں کی علامت نہیں ہے خاموش بیٹھنا یہ عاشقوں کی علامت نہیں ہے اللہ نے یہ زبان مصطفیٰ کے تعریف کے لیے دی ہے اور یہ زبان کو خرض اصبت ادا ہوگا جب مصطفیٰ کی حمد و سلام ہماری زبان سے جاری ہوگی اگر سے تم اپنی زبان کا حسان اللہ نے جو ہم کو دیا ہے زبان جس سے ہم بول رہے ہیں اگر سے کچھ ادا کرنا چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں ویسا بھی ہم اللہ کے حسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتے پھر بھی کچھ رسم اللہ کی بارگاہ میں کچھ خدمت پیش کرنا چاہتے ہو تو فقط یہ ہے کہ آپ کی زبان اللہ نے دے کر حسان کیا تو فقط یہ کام کرو کہ تمہاری زبان میں سب مصطفیٰ کی حمد و سلام نہ بیاء کریں معلومت سلام اکرام میں نے جو آیتِ کریمہ تلاوت کی ہے یا ایوہ الناس خَدْ جَاعَكُمْ بُرْحَانُمْ مِرْبِّكُمْ آئی ناگو تمہارے درمیان ایک روشن دلیل آئی ہے کون آئی آج صرف میں گفتگوئی اس بات پر کرنے کی ضرورت سمجھتا ہوں کیونکہ بہت سے گفتگوئیں آپ لوگ سنے ہوں گے بہت سے بیاء سنے ہوں گے سرکار کی مبوست کے بارے میں سرکار جو تشریف لائے اس کے تعلق سے سرکار کی جو جوانی ہے اس کے تعلق سے سیرت کے بارے میں تمام باتیں آپ لوگ سنے ہوں گے لیکن میرے بھائی ہم مدینے والے سے بے جاں محبت کیوں کرتے ہیں انتہائی محبت کیوں کرتے ہیں وجہ کیا ہے اس کے مدینے والے کا جب نام آ جاتا ہے تو آنگ میں سے خون کی روانگی بڑھ جاتی ہے ہم لوگ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں تو آج فتحے لگ جاتے ہیں لیکن مصطفیٰ کا نام جب آ جاتا ہے تو ہمارے رونگھٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے جسم کے رونگھٹوں کوئی گوارہ نہیں کہ مدینے والے کا نام آئے وہ سوتے رہے اور ہمارے آنگ کے رونگھٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کی تازیم و توقیر ہے میرے بھائی یہ عظمت مصطفیٰ یہ شان مصطفیٰ ہم مصطفیٰ سے محبت کیوں کرتے ہیں بہت سے لکھ مصطفیٰ سے یہ سننی کیوں کہتے ہیں سننی کیوں اتنی بے جا محبت مصطفیٰ سے کرتے ہیں میفیلیں سجاتے ہیں پیسہ خرچ کرتے ہیں لنگزریں کھلاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ارے سن ہمارے موں سے سننا چاہتے ہیں نہیں تو سن صحابہ کے موں سے سن قرآن کی زباری سن کہ ہم لوگ کیوں مصطفیٰ سے بے جا محبت کرتے ہیں بے انتہا محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مدید میں ارشاہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہی لوگوں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر سب سے بڑا احسان کیا احسان عظیم کیا برفضل فرمایا وہ کیوں فرمایا وہ احسان کیا ہے وہ فضل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا مومنوں میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو جہان کی ذات کو بھیجی وہ ذات کیوں آئی وہ احسان کیسا اور وہ احسان کس لیے ہے آپ آئیے اب ہم یہاں پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانی مبارکہ کی بات سن لیں میرے بھائی ایمان تازہ ہو جائے گا عاشق بیٹھے ہیں نا میرے بھائی ساتھ دیں گے ساتھ دیں گے بے شک سکتے میں نکو سنو کیا کیا بول رہے ہیں لیکن جو بھی بول رہے ہیں حق بول رہے ہیں اس لئے میری جو عادت معمولہ ہے میں جہاں بھی تقریروں پہ جاتا ہوں تو کتلائی سامنے رکھ کے بیان دیتا ہوں کوئی بھی اعتراض کر لے تو جواباً ساتھی دے دیں گے کیونکہ ہماری زبان سے ہم لوگ نہیں بولتے کیونکہ خدا نے قرآن میں اتنی جگہ سرکار کی شان بیان کی ہے تو ہم خود سے بولنے کی ضرورتش نہیں حدیثوں میں بھی مصطفیٰ کی شان بیان بھی ہے تو معلیت سامنے اکرام بلا مثال تمثیل اللہ تعالی نے ایمان والوں پر اتنا احسان کیا وہ احسان کیا ہے کیا احسان اللہ نے کیا کہ مصطفیٰ کو بھیجا احسان کیوں فرمایا اللہ تعالی نے زندگی اللہ کا احسان ہے قردگی اللہ کا احسان ہے اسلام میں آنا اللہ کا احسان ہے مسلمان پیدا ہونا اللہ کا احسان ہے اللہ تعالی نے ہمیں نظروں سے نظر عطا فرمائی اللہ کا احسان ہے کان سمعات عطا فرمائی اللہ کا احسان ہے ہاتھ عطا فرمائی اللہ کا احسان ہے قدم عطا فرمائی اللہ کا احسان ہے یہ سارا اللہ کا احسان بیوی اولاد بچوں سے اللہ نے ہم کو نوازا یہ حسان اور کھانے پانی سے نوازا اللہ کا حسان حرام کاری سے بچایا اللہ کا حسان اللہ نے فرمایا یہ تو حسان ہے لیکن ان سب سے بھی بڑا حسان آورے کا ایک اور حسان ہے وہ کیا ہے کہ جب تم لوگ ظلموں میں تھے تم لوگ اندھیرے میں تھے اس کے بارے میں کیا ہے اللہ تعالیٰ خرانِ وجید میں تیسرے بارے میں شاہ فرماتا ہے فرماتا ہے اللہ ولی ہے دوست ہے مددگار ہے